جتنے زیادہ لوگ ان کو شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ الفاظ کسی عام شخص کے نہیں بلکہ ایک مشہور عالم دین اور پاکستانی شہری اور ساتھ ساتھ ایک قابل احترام ممبر قومی اسملی کے ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دینے والی باتیں کر رہے ہیں اس توہین آمیز گفتگو پر آمیر لیاقت کی گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تفصیلات کے مطابق کراچی میں تارک روڈ پر واقع مدینہ مسجد میں بیٹھ کر علماء کے ہمراہ اہل تشیم مکتبہ فکر سے متعلق توہین آمیز گفتگو کرنے پر سوشل میڈیا صارفین نے تحریک انصاف کے رکنے قومی اسملی اور معروف انکر ڈاکٹر آمیر لیاقت کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا سوشل میڈیا صارفین نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام اور شیعہ سنی یا چہتی کو نقصان پہچانے کی کوشش کرنے والے آمیر لیاقت کو فوری تارپ پر گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے آمیر لیاقت کی گرفتاری سے مطالب ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا صارفین ٹوئٹس کر رہے ہیں جبکہ آدھکارہ مشیخ خان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمیر لیاقت حسین کو کسی ڈاکٹر سے اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے یا رامیر لیاقت حسین صاحب کیا ہو گیا آپ کو آپ جا کے اپنا دماغ جو ہے نا کسی سیکیٹرز کو دکھائیں علاج کروائیں اپنا کبھی آپ ناغن ڈانس کرتے ہیں کبھی آپ جو ہے لوگوں کو ٹی سی دی باتیں کرتے ہیں کبھی آپ جو ہے ریلیجن میں سکولر بن جاتے ہیں مطلب آپ کو کوئی شرم ہے آپ یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہر عقیدے کی ریسپیکٹ اترام کرے آپ کا موہ ہے کہ ٹریش کین ہے کہ اس میں جو کچھ آتا ہے آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی پارٹی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جائے ان کا علاج کروائیں think he is not in his senses ان کو باقی سمجھ نہیں آتی کہ بول کیا رہے ہوتے ہیں اور کیا حرکتیں کرتے ہیں کہاں آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی اور کیا آپ نے بنا لیا اپنے آپ کو آپ کو کوئی خیال ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے وہ بتائے ان کو کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں شرم کریں یا ان کی جو ٹیم ہے